موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب پڑھائیاں جاری ہیں اور اچھی پڑھائیاں جاری ہیں اب ہم لوگ اپنے کورس کے سیریس ایریاز شروع کر چکے ہیں جو کہ کانٹریکٹ پہ اور پارٹنرشپ پہ مشتمل تھا اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا اور بار بار آپ کو ذکر کرتا ہوں اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نہ صرف لیکچر سن رہے ہیں بلکہ جو کورس میٹیریل ہے اس پہ بھی توجہ کر رہے ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ رہے ہیں ہمارا پریویس لیکچر تو تھا دیکھا تھا جس میں ہم نے ہمیں یہ پتہ لگا تھا ہمارا پریویس لیکچر سن رہے ہیں جب آپ ایک ارگنیزیشن بناتے ہیں تو اس کو کیوں کر رول بیک کیا رہا سکتا ہے اس کو ختم کیا رہا سکتا ہے جب آپ کو ارگنیزیشن چلاتے ہیں فرم چلاتے ہیں کون کونسی وجہ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو رول اپ کیا رہا سکتا ہے رول بیک کیا رہا سکتا ہے یہ ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا آج ہم اپنے ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیلز آف گوڈز یہ بھی ہمارا چند لیکچر بلکہ دو لیکچر سپے سیلز آف گوڈز وان این ٹو جو مین سکیم آف لیکچرز ہیں اس کا یہ لیکچر نمبر تھرٹین ہے سیلز آف گوڈز جو ہے اس کا کنسرننگ لو دیٹ ایس سیلز آف گوڈز ایکٹ آف سیلز آف گوڈز ایکٹ آف نائنٹین تھرٹی جو اس پہ لکھا نظر آ رہا ہے سیلز آف گوڈز ایکٹ آف تھری جو ہے اگر آپ اس کو یہ بیسی کری اصل میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انیس سو تیس میں جو تین لاؤز بنے اس میں سے ایک نمبر تین کا لاؤ یہ ہے جس کا جو ایکٹ آف تری ہے اگر آپ اس کو اگنور بھی کرتے ہیں آپ لوگ اصل میں لیول جو ہے وہ ایک لائرز کا لیول نہیں ہے آپ لوگ بزنس لو پڑھ رہے ہیں بزنس لو ایک بہت لائٹر قسم کا لاؤ ہے وہ ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ ہیں تو پھر آپ کے آپ کا کورس کور نہیں ہوتا کورس کا اس وقت حصہ بھی نہیں ہے آپ کو ایک صرف یہ بتانا مقصد ہے اس کورس میں کہ جی کون کون سے ویسے تو سیکڑوں قوانین ہیں شاید ہزاروں قوانین ہیں لیکن آپ سے کنسرننگ کون کون سے لاؤز ہیں ہم صرف بزنس سے کنسرننگ وہ بھی جب ہم بزنس میں ہم بات کریں گے کوئی بگنر لیول پہ کیونکہ جب آپ فرض کرتے ہیں بینک بنانے جائیں تو بینک کے بنانے کے اپنے کچھ طریقے کار کچھ لاؤز موجود ہیں فینڈامیٹل سو بشک یہی ہیں جو کہ ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن وہ لاؤز تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں جو ایف بی آر کے کے جو کنسرننگ ہیں وہ کہ ایف بی آر کے کنسرننگ لوز بھی ذرا سے تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں سو یہاں پہ ہم آپ لوگ کو بہت ہی ایک میکرو لیول پہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جی there is something which is known in a business law اور آپ کے business law آپ کے concerning کون کونسر بزنس law ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں sales of goods act of sales of goods act of 1930 goods کسی کہتے ہیں that is not good کہ اچھے اچھی کی بات نہیں ہو رہی goods کہتے ہیں اشیا کو چیزوں کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا ٹرکوں کے پیچھے عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ goods forwarding agency ایک company بنی ہوتی ہے جو کہ goods کو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بیچ ہوتے ہیں that is goods forwarding agency goods forwarding agency عام طور پہ ٹرکوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے جب آپ نے کسی جگہ پہ سامان بھیجنا ہو ہم لوگوں کی discussion ہو چکی ہے اگر آپ نے کسی جگہ پہ سامان بھیجنا ہو بھیجا تھوڑا سامان ٹرک پورا بھر کے نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو سے آپ نے چاولوں کی ایک بری منگوانی ہے گجران والا سے آپ نے کراچی بھیجوا رہے ہیں یا اسلامباد پشاور کے لیے لے کے جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو وہ آپ ٹرکوں کے اڈے پہ جائیں گے goods forwarding agency پہ جائیں گے اور ان سے بلٹی کروا لیں گے کہ جی ہم نے یہ جو میرا سامان ہے اس کو میں نے پشاور تک پہنچانا ہے گجہ والا سے پشاور تک پہنچانا ہے تو اسے کہتے ہیں بلٹی کرنا وہ بلٹی کرے گا آپ کو ایک نمبر دے دے گا پھر آپ وہ نمبر فون کر کے اپنے کسی جانے والے کو پشاور میں جس جس کو آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس کو بتا دیں گے جب ٹرک پہنچے گا ٹرک پہنچنے کے بعد فون کر دے گا concerning آدمی کو مسٹر اے کو جس کو آپ نے بھی بتا رکھا ہے مسٹر اے جائے گا اپنا آئی ڈی کاٹ لے کے جائے گا اور بتایا گا جی میرا بلٹی نمبر تین سو پندرہ ہے وہ تین سو پندرہ بلٹی نمبر آپ مجھے دے گا تین سو پندرہ بلٹی کو ایک دفعہ کرے گا آئی ڈی کاٹ دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ کس نے بک کر آئے مطلب کس نے بک کر آیا ہے کب بک کر آیا ہے آپ کو فون ملا آپ کا نمبر یہ ہے تو آپ کا نمبر آپ کا نائی سی کوپی بعض حالات میں نائی سی کا نمبر آپ کی برقی ڈیٹیل لینے کے بعد وہ آپ کی بلٹی آپ کے حوالے کر دے گا یہ سامان پہنچانے کا انتہائی ایک سستا طریقہ ہے کسی جگہ پہ پورے کراچی سے یہ ویسے وزن کے حساب سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے وزن کا ہے اور کتنا نہیں تو کراچی سے لے کے اور پشاور تک کے دو اٹھائی سو روپے میں وہ ایک پوری چاولوں کی بوری جتنا وزن وہ ہی جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ کر دیتے ہیں تو دیٹیز رول آف دو گوڈز فارورڈنگ ایڈنسی اور گوڈز کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ گوڈز اشیاء کو کہتے ہیں جو بائر ہے خریدنے والا اور بیچنے والا کچھ نہ کچھ بائر کے رائٹ ہیں جو بائر کے رائٹ ہیں وہ سیلر کی ڈیوٹی ہیں اور جو بائر کی ڈیوٹی ہیں وہ سیلر کے رائٹ ہیں تو examination point of view سے بھی اور even otherwise بھی اگر آپ کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ بائرز رائٹ بیسے میں نے سیلرز ڈیوٹیز بھی اس پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بائرز رائٹ کیا ہوتے ہیں تو آپ کو بائرز رائٹ معلوم ہونے چاہیے اور اگر آپ سے کہیں کہ سیلرز ڈیوٹیز کیا ہیں تو آپ پریشان نہ ہو جائے گا کہ سیلرز ڈیوٹیز کیا ہیں جو بائرز کے رائٹ ہیں وہی سیلر کی ڈیوٹیز ہیں تو بائر رائٹ ہے پارٹ ڈیلیوری دیکھیں جب آپ جب آپ گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو کنسٹرکشن میں ایٹوں کی سیمٹ بلوک کی ضرورت پڑتی ہیں وہ سیمٹ بلوک یا ایٹے جو ہے اور فرض کریں ایک بلڈنگ میں ایک لاکھ ایٹے لگتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لاکھ اکھٹا پہنچائے گا اس کے بعد آپ بلڈنگ کنسٹرکشن کرنا شروع کریں گے یا آپ کو فرض کرتے ہیں depending upon the volume of the work آپ کو بیس ٹک ریٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بیس کے بیس ٹک آپ کے اس پہلے پہنچے ہوں یا آپ کو اگر دس ٹکوں کے کرش کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو اگر دو سو بری سیمٹ چاہیے ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ تمام چیزیں مکمل پہنچیں گے اور پھر کام شروع ہوگا بلکہ پارٹ ڈیلیوری ہوتی ہے جو کہ دونوں طرف کی پارٹیز کو سوٹ کرتی ہے بائر کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ وہ پارٹ ڈیلیوری لے تاکہ پارٹ پیومنٹ کر رہا ہو جتنے سامان لیا اس کی پیومنٹ کر رہا ہو بلکہ ایس کے کہ وہ بیس لاکھ کا تو صرف اینٹیں اس نے لے لی ہیں یا بیس لاکھ کے اس نے صرف سیمٹ لے لیا میں ایک ٹینٹیٹیف بتا رہا ہوں کہ اتنی بھاری امونٹ اکھٹا رکھنے میڑا پھر ریت کے لیے اور کرش کے لیے پیسے نہیں بچ رہے تو اس کی وجہ سے ایک بائی پارٹس بائی پارٹس وہ وہ کرتا ہے پارٹ ڈیلیوری is very much possible it's a right of the buyer کہ وہ پارٹ ڈیلیوری لے at the same time ظاہر ہے جس سلام لوگ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ سیلرز کی ڈیوٹی ہے it's a buyer's right کہ پارٹ ڈیلیوری لے اور سیلر ڈیوٹی کہ وہ پارٹ ڈیلیوری دے there is no harm آپ پارٹ ڈیلیوری دینے دیں یہ بیسے بیسے یہ تمام ریلیشنشپ جو ہے under sales of goods acts یہ تمام کا تمام ہم واپس پچھلی سٹائٹ پہ آیا ہوں یہ تمام کا تمام depend کرتا ہے upon their meeture consent یا پھر ان کا آپس کا جو agreement بنا ہو جو contract بنا ہو اور ہم لوگ اس course کے آخر تک پڑھتے رہیں گے اور آپ کو contract سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی ہم time and again contract کا لفظ استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم اس جگہ پہ مختصد صرف یہ بتانا ہے پارٹ ڈیلیوری کے بائرز اور سیلرز کے دنیا میں کوئی agreement کوئی contract ہوتا ہے اس contract کے حوالے سے پارٹ ڈیلیوری is the buyer's right and at the same time is the seller's duty کہ وہ پارٹ ڈیلیوری دے رہا ہو next is time of delivery دیکھیں شہروں میں بیشتر شہروں میں جو صبح کے time is made یا مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو آسان بتا دوں فجر تک تھوڑا سا اور لیٹ ٹرکوں کی movement allow کرتے ہیں دن کے time پہ کیونکہ جو عام public transport vehicles ہیں ان کا rush اور لوگوں کی private گھڑیوں کا rush وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لہٰذا شہروں میں limited time period میں ٹرکوں کی movement ہوتی ہے that is not true for all the time لیکن most of the time ٹرکوں کی movement کو بند رکھتے ہیں دن کے time پہ rush کے اور دیگر وجوہات کی بنا پہ اب ہم اس چیز کو keeping this thing in mind time of delivery time of delivery کیا ہوگا یہ buyers کا right ہے کہ وہ time of delivery spell out کرے وہ بتائے کہ مجھے time of delivery فلا چاہیے ہے اور at the same time یہ seller کی بھی duty ہے کہ وہ time of delivery کی پابندی کرے گا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دن میں ہی ایٹو کے ٹرک چاہیے رات میں نہیں چاہیے آپ رات میں گربڑ کر سکتے ہیں میرے چوکیدار گربڑ کر سکتے ہیں میں گرنا چاہتا ہوں خود گرنا چاہتا ہوں آپ دن کے time پہ لائیں تو یہ ضرور possible ہے کہ آپ کے گھر کے پاس ٹرک سارے سارے رات میں سفر کر کے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد وہ انظار کر رہے ہیں جب آپ آئیں گے تب وہ انڈوڈ کریں گے جب وہ انڈوڈ کریں گے اس وقت آپ گنتی کر لیں that is possible لیکن time of delivery جو ہے اس پہ mutual consent سے کوئی ایک way out بنایا جا سکتا ہے اسی طرح ہم لوگوں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک example کو discuss کیا تھا that was contact کے ہی حوالے سے تھا کہ Mr. A نے place A سے place B تک ایک بہت بھاری machine لے کے ڈانی ہیں اور وہ machine لے جاتے ہوئے 6 تاریخ کو machine پہنچانی ہیں اور it has become impossible کہ وہ delivery کیوں کرے کیونکہ 2000 metric ton وزنی machine جو کہ truck پہ تو آگئی ہے لیکن ایک bridge کمزور ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکتی لہٰذا 6 تاریخ کو اس کی delivery ہونا possible نہیں ہے یاد آیا ہم لوگ اس کو already discuss کر چکے ہیں تو کس time پہ چاہیے ہے اگر 6 تاریخ کو نہیں ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں دیکھیں شادی پہ جب کھانا بن رہا ہوتا ہے میں شادیوں کی اکثر example دیتا ہوں یہ آپ کا بڑا interesting aspect ہے کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو کھانا تو کسی ایک time کا دے رہا ہوتے نا یا دوپہر کا یا رات کا تو time of delivery of food تو ہوتا ہے نا جی آپ کو اس time پہ اگر food is not available with you تو بے گھر پہ کھانا چاہیے ہم تو ڈل میں کھانا دیں گھر پہ دیں نہیں سکتے بائیر مرضی ہے اس کا حق ہے جی مرضی 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 میری مرضی کا ہوگا place of delivery میری مرضی کا ہوگا اس کے رائٹ ہیں اور جو seller ہے اس کی ڈیوٹی ہیں وہ کہے کہ آپ مرضی کی جگہ آپ مرضی کا time آپ کی مرضی کی quantity میں جو پکس کے تحت میں آپ کی مرضی کا سامان دیتا ہوں یہ duty seller کے مجھے اس طرح سامان دیں یہ اس کا right ہے اس طرح جو میں آپ سے اگلا ہے delivery to the carrier کہ یہ سامان میرے carrier کے حوالے کر دیں یہ buyer کا right ہے وہ کہ میرا ایک آدمی جو ہے وہ گھر بنا رہا ہوں گھر بنا بنا تے میں نے آپ سے پینٹ خرید ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹرک میں میں پینٹ رکھ رہا ہوں ساتھ ہی بادروم یا کچن کی ری فیٹنگ وہ بھی آپ سے لے رہا ہوں تو میری گاڑی آئی بھی اس میں رکھوا دیجائے گا ساتھ دی آئی سی باتیں ہیں it happens every time یہ کوئی آپ کو غیر معمولی صورتحال نہیں بتا رہا ہوں کہ نہیں کوئی بہت مشکل سی بات ہے بڑی آسان سی باتیں it happens commonly it happens اور ان چیزے وہ کو law recognize کرتا ہے law accept کرتا ہے اور law جو ہے وہ مانتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے with this دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو law is a living thing وہ وقت کے لحاظ سے اپنی position جو ہے وہ بناتا ہے پتہ لگتا رہتا ہے تو وہ اپنی position بنانے کے لحاظ سے زندہ چیز ہے time کے ساتھ ساتھ آگے progress کرتا ہے time کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ باتیں بلکل common sense کی باتیں درست باتیں ان باتوں کو law recognize کرتا ہے اور seller's right کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یا buyers duties کی بات کریں پہلے ہم نے پڑھے تھے buyers right اور وہ sellers duty تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں seller's right جو کہ buyers duty ہیں اگر seller's جو ہے وہ delivery of wrong quantity کر دے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ مجھے total ایک ٹرک انٹ چاہیے ہے وہ other truck لے کے آگے ہے تو seller's right ہے کہ وہ other truck اور بھی جوا دے یا اگر اس نے آپ نے کہا تھا جی مجھے ایک ٹرک انٹ چاہیے اور اس نے تین ٹرک انٹ اتار دی ہے تو اس کا right ہے اٹھا لیں اب آپ اس کو منع نہیں کر سکتے نہیں نہیں موت اٹھا اٹھا لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے it is his right it is his goods تو اپنی goods کی wrong delivery کو address کرنا in his own interest وہ اس کا right ہے and it happens کہ آپ نے ایٹو کے ایک ٹرک چاہیے تھا چار ٹرک بھیج دیا اب وہ آپ کے سائٹ پر کھڑے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے جی آپ کو استعمال کرنا پیسے نہ دیں کریئر کا خرچہ ہے ٹرک والے کا خرچہ ہے آپ پیسے نہ دیں یہ آپ کے پاس تین ٹرک اضافی پڑے ہوئے آپ کو چار ٹرک چاہیے تھے آپ کو ایک ٹرک آپ کو ایک ٹرک چاہیے تھا تین ٹرک اضافی آگئے ہیں یہ ٹرک ایٹو کے برے ہوئے یا میں نے وہاں پہ سامان اتار دیا ہے سیلر کہہ رہا ہے میری غلطی تھی سامان اتار دیا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر دیں جگہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میں اپنا کوئی گاڑی بیج کے منگوال لوں گا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ اس کی پیسے دیں گے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پیسے نہیں دیں گے تو ڈیلیوری آف رونگ کونٹیٹی تو ایڈرس ڈیلیوری آف رونگ کونٹیٹی پورٹ فولیو اس کو پورٹ فولیو سیلرز رائٹ وہ اس کو اپنا ایڈرس کرے گا اور ایڈرس کرے گا باہر جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے یا اس کو اسسٹ کرے کہاں جی آپ نے رونگ کونٹیٹی آپ نے دیتی آپ اس رونگ کونٹیٹی کو بالکل اپنے اٹھا سکتے ہیں ڈیلیوری آف گوڈز آف رونگ ڈسکرپشن ڈسکرپشن مین بیسے در ڈسکرپشن کہتے ہیں آپ نے شاید یقینی طور پر دیکھا ہوگا دواؤں سے متعلق ہوتا ہے مانگا ہے کوئی ایک دوا ڈسکرپشن کو یوں بڑھا جاتا ہے کہ ڈسکرپشن جو ڈاکٹرز لکھے دیں صرف اسی کو ڈسکرپشن نہیں کہتے بلکہ ڈسکرپشن سارے سارے موجود ہیں مثال کے طور پر آپ نے میز کو آرڈر دیا ہے میز آپ نے کہیں ہے کہ مجھے سفید رنگ کی ٹیبل چاہیے ہیں پانچ ڈس جتنی بھی ہم کونٹیٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس کی ڈسکرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وائٹ ٹیبلز چاہیے ہیں لیکن سیلر جو ہے وہ غلطی سے آپ کو وائٹ کے بلیک ٹیبلز بھیج دیتا ہے تو وہ عام طور پر اسے بڑے آسان کپڑا ہوتا ہے وہ آپ کپڑا جس کے اوپر جس کے اوپر چڑھایا وہ آپ کو جو آپ نے پسند کیا وہ نہیں چڑھتا تو سیلر کہتا ٹھیک ہے میں چینج کر دیتا ہوں اگر آپ کو وائٹ کلر کی ٹیبل نہیں ملی تو بلیک مل گئی ہے تو آپ کو چینج کر دیتا سیلر اس کے ایکسپنسز کون ادا کرے گا اس کے ایکسپنسز وہ ادا کرے گا جو غلطی پہ ہوگا اگر یہ سیلر کی غلطی ہے آپ کو وائٹ کے بجائے بلیک ٹیبل دی ہیں تو وہ یہ اس کی قیمت جو اٹھانے کے جو نقصانات ہیں وہ کرے گا اور اگر آپ بے شک کہی جا رہے ہیں مجھے وائٹ ٹیبل چاہیے وائٹ چاہیے وائٹ چاہیے لیکن آپ نے گھر میں بات کرتے بے کہتے ہیں وائٹ ٹیبل چاہیے اور دکان والے کو نہیں پتایا اور آپ ٹیبل پسند کر رہے ہیں وہ بلیک ٹیبل ہی ہے تو پھر تو آپ کی غلطی ہے بائر کی غلطی ہے اس کو ریپلیس نگلیٹ کر دے ریفیوزل آف ڈیلیوری کو کیا مطلب ہو اس کا نگلیٹ آف ریفیوزل آف ڈیلیوری آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا ہوا ہے کہ مجھے وائٹ ٹیبل چاہیے ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سی یو نیڈ ایٹ تھرڈ آف 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 کسی تین تاریخ کو چاہیے اور آپ کو جب اس سے پہلے آپ دو تاریخ کو یا کسی ٹائم پہ کہتے ہیں کہ مجھے مجھے نہیں چاہیے تو اب وہ آپ کا ریفیوزل آف ڈیلیوری کو اگنور کر دے گا سیلر وہ کہ جی میں تو آپ کی میز تیار کر چکا ہوں آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی دکان پہ کہاں رکھوں اور کیوں رکھوں تو میں اس کو آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں اور اگر آپ نہیں بھی لینا چاہتے تو بھی آپ مجھے ادائیے کریں کیونکہ میرا تو خرچہ ہوئے تو مجھ آپ پتائیے کریں بڑی کون سی بات ہے بہت انوکی بات نہیں بتا رہا ہوں مجھ آپ بتائیے کریں تاکہ میں اس کو پہر رکھنا بھی ہے تو پہر رکھنے کی بھی میں آپ سے پیسے لوں گا کیونکہ دکان میں جگہ گھری ہوئی ہیں یا اپنے پاس ساپ اٹھوائیں میں چھوڑ کے آراتا ہوں آپ کے اس پر میں کونٹریکٹ ویڈیو میں آپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں بائیر جو ہے جسے کہتے نا انیو انیو نہیں کھیل سکتا بائیر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو انیشل کونٹریک ایکسپٹنس آف گوڈز سیلرز رائٹ ایکسپٹنس آف گوڈز یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر رونگ کونٹرٹی اور رونگ ڈیسکرپشن کے کوئی پروڈکٹس ڈیلیور ہوئی ہیں تو یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ میں دی نہیں تھی یہ کالی میں دی نہیں تھی میں تو وائٹ می دی تھی تو وہ ایکسپٹ ایکسپٹنس آف گوڈز واپس لینا that is سیلرز رائٹ اس کو ایکسپٹ کرے گا اور بائرز جوٹی کہ وہ کہے گا کہ آپ کی دکان سا آیا سامان ہے آپ اس کو واپس لیں جو ہمارا سیلز آف گوڈز 1930 دیلز انٹائرلی آف سیل پرچیز مرچنڈائز زمینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں زمین is not good گوڈز وہ ہوتی ہیں جو کہ مرچنڈائز ہوتی ہیں مرچنڈائز وہ جو کہ آپ کی موویبل چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں پروپرٹی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے اگر ہم پروپرٹی کا ذکر کریں تو وہ دو رکھے ہوتی ہے ایک موویبل اور ایک ایم موویبل جو موویبل ہوتی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے جیسے کٹے ہوئے درخت جیسے فصلیں کٹی ہوئی فصل جیسے گاڑیاں جو آپ کے ہاؤس ہولڈز ہیں جو آپ کے دکانوں پہ کتھرو بھگ جانے والی چیزیں ہیں جو آپ کے پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس جو کوئی چیز اپ ٹرک پہ بند کرنے بڑی آسان سی سمجھ سمجھنے کے لیے وہ آپ کی آجائیگی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جایا جا سکتا ایم موویبل جو زمینے ہیں زمین کو آپ نے پلوٹ خریدا آپ نے پلوٹ کو اٹھا کے اسلام باد نہیں لا سکتے ہیں وہ ایم موویبل پروبرٹی ہے اگر آپ اس کی زمین کھو دیں اور مٹی نکال لیں تو مٹی جو ہے وہ موویبل ہے لیکن پلوٹ ایم موویبل ہے اگر آپ ایک بلڈنگ کی بات کر رہے ہوں تو کھڑی ہوئی تیار بلڈنگ ہے وہ ایم موویبل ہیں لیکن جب آپ بلڈنگ کو توڑ پھوڑ دیں اور اس میں سے سریعہ الگ کر لیں اور کنکریٹ الگ کر لیں اینٹے الگ کر لیں تو یہ مٹیریل ہے آپ کا وہ بنے گا موویبل بن جائے گا ایم موویبل چیزوں کو موویبل درخت جب تک زمین کے ساتھ ہے کھڑا ہے درخت زمین کے اندر لگا ہے تو ایم موویبل ہیں لیکن جب وہ کٹ جائے گا تو وہ موویبل جائے گا فصل جو زمین پر لگی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے ایم موویبل ہیں لیکن ان چیزوں کو موویبل میں کنورٹ کر رہ سکتے ہے جو ہمارا یہ والا اور اس سے اگلا جو لیکچر ہے وہ سیل آف گوڈز کے سلسلے میں گوڈز موویبل چیزوں کو کہتے ہیں تو کیونکہ آپ کا یہ تو عام طور پر ہر کوئی نمک ملچ وغیرہ اور گندم اور آٹا اور چاول خریدتے سارے موویبل ہیں ہم ایک آدمی ہو جو کہ کہلاتا ہے انپیٹ سیلر انپیٹ سیلر کون ہے انپیٹ سیلر وہ ہے جو کہ جس کو اس کی پروڈکٹس کی جس کو اس کی پروڈکٹ کی مکمل ادائی گی نہ ہو ہو ادائی کی بات نہیں کر رہے مکمل ادائی کی بات کر رہے ہیں آپ کے درمیان میں جو معاملات تہہ پائے تھے آپ نے بیس ہزار روپے دینے ہیں ابھی تک انیس ہزار نو سو روپے آپ نے دی ہیں انیس سن نو سن ننانوے روپے دی ہیں ابھی بھی ایک روپیہ رہتا ہے اس پرسن اس کو مکمل ادائی نہیں ہو یہ تمام مکمل ادائی کرنی تھی لے کے نہیں مکمل آگے کچھ پارٹ اس کا بھی تک رہتا ہے آگے دیکھتے ہیں جناب سیکشن فورٹی فائیو جو ہم ذکر کر رہے ہیں سیلز آف گوڈ ایک سیلز آف 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 when the hole اس میں دو دو پارٹ سیکشن آف آف جب تک hole تمام پرائس نہ پے کی گئی ہو یا اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ پے نہ کیا گیا ہو پر ایک اور ادائی تو کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہم ان کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے اس پہ ایٹھنک آپ کا ایک یا دو لیکچرز ہیں اس بل اف ایکسیدنس سے مطالعہ کبھی تک بنائے نہیں ہے جب بناؤں گو تو پھر سلائٹس کی شکل میں نہیں بنائے جب بناؤں گو تو پھر مجھے خود بھی پتہ لگے گے کتنا کتنا ایک روز میں کور ہونے والا ہے یہ ایک سے زیادہ روز میں لگیں گے یہ دو سے زیادہ دن لگیں گے اس کو کور کرنے کے لئے لیکن جو بل اف ایکسچینج کے تھو بل اف ایکسچینج اس موقع پہ آپ نے صرف ایک نام یاد رکھنا ہے بل اف ایکسچینج بل اف ایکسچینج کے تھو جو پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹ ہونی تھی اور بھی تک آپ کو پیمنٹ نہیں ہوئی جس میں ایک چیز چیک بھی ہے چیک نہیں ہوتا ہے جو بنکوں کا چیک ہوتا ہے آپ کی اکاؤنٹ سے مطالعہ چیک ہے وہ چیک بھی اس میں شامل ہے بل اف ایکسچینج میں چیک بھی شامل ہے اور آپ کو ابھی تک مکمل ادائیگی نہیں ہوئی یا چیک باؤنس ہو گیا یا کوئی اور ویلہ تو دیکھا رہا ہے تو اس نے پیسے تو یعنی چیک تو ریسیو کر لیا لیکن he is still unpaid seller کیونکہ آپ کا چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا آپ نے جو bill of exchange کے اور طریقے ہیں ان پہ آپ نے ایک bill of exchange تو ایشو کر دیا تھا لیکن آپ موقع پہ ادائیگی نہیں کر پائے تو صاحب یہ unpaid seller کہلاتا ہے یہ unpaid seller ہم لوگ ابھی تک پچھلی دو سلائیڈز پر کیوں دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کے اپنے کچھ rights ہیں unpaid seller کے کچھ rights ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھنے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ unpaid seller کیسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا unpaid seller جس کو اس کی تمام دائیگی ہے اس کا کچھ حصہ نہ کیا گیا ہو جو کہ section 45 بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کیا ہے section 45 میں sales of goods act 1930 اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسے ڈسکرائب کرتا ہے ایک unpaid seller کو unpaid seller ایسا ہے جس کو اس کی payment مکمل طور پر ادا نہ ہوئی ہو اس کے پورے پیسے نہ وصول کیا ہوں جسے جس نے پورے پیسے وصول نہ کیا ہوں اس کے کچھ rights ہوتے ہیں against the buyer اس کے کچھ rights ہیں number 1 اس کا right ہے suit for price ظاہر ہے وہ ایک کہہ سکتا ہے جناب مجھے میری ادایگی کی جائے وہ اس کے لیے ایک ایک عدالتی suit کا اس جگہ پہ suit کا اس جگہ مطلب suit نہیں ہے اس جگہ پہ suit کا مطلب ہے ایک دعویٰ دائر کرنا عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ایک اس کو suit کہتے ہیں دعویٰ سے مراد یہ ہے کہ عدالت میں ایک درخواست پیش کرنا وہ ایک prescribed manner ہے وہ ایک ایک proper legal format ہے اس format کے حساب سے جس کے لیے آپ کو وکیل صاحبان کی ضرورت پڑتی ہے اچھا یہ ایک اور بڑا interesting aspect ہے کیا آپ individual خود عدالت میں جا کے اور اپنی اپنا دعویٰ کسی بھی شخص کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں یہ آپ کو وکیل ہی کی ضرورت پڑتی ہے آپ خود بھی دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں بالکل اسی طرح جس طرح گھر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے کبھی کسی کو چھوٹی سی کوئی چوٹ آ رہے شیو کرتے ہوئے کٹ لگیا یہ تو ایک بڑا common سا phänomenہ ہے یا ناخون کٹتے ہو ذرا سا ناخون جو ہے دب کے کٹ گیا یا کھیلتے میں بھاگتے میں دورتے میں بچے رب کر رہتے ہیں آپ لوگوں کی عمر کی رب کر رہتے ہیں فوٹبال ہاکی کرکٹ کھیل رہے ہیں گر گئے تو اس کے بعد دب لگ گئی خون نکل آیا تو اس کا آپ گھرے لو علاج کر لیتے ہیں گھرے لو ٹوٹ کے کر لیتے ہیں اس وقت تک آپ ایسے ٹوٹ کے کرتے ہیں جب تک آپ سے مرد آپ نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ کوئی بھی شخص ہے اس وقت تک اپنا علاج یا بخار ہوگی ہلکہ سا تو اس کا علاج خود کر لیا سر بے درد ہو گیا ہر مسئلے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ بیشتر مسئلے کو پیٹ کچھ خراب ہو گیا تو غیرہ غیرہ میں ایک دیرز ہیوج لسٹ میں آپ کو بتاؤ جن کے لوگ خود بخود اپنے گھرے لو ٹوٹ کو اور گھرے لو دوائیں لے گئے ٹوٹ کو کی بھی بات نہیں کر رہے ٹوٹ کے اور دوائے کا جو فرق ہے وہ یہ کہ جو میڈیسن ہوتی ہے پراپر میڈیسن دیٹ ایس ڈوکٹر جو اور جو ٹوٹ کے ہیں یعنی تکلیف ہو گئی ہلدی لگا لو وغیرہ وغیرہ زبیدہ آپ اس طرح کہ اگر آپ نے ٹوٹ کے کرنے ہیں جس میں میڈیسن انوال نہیں ہیں تو میں آپ پر کہ تھا گھرلو ٹوٹ کے ٹوٹ کے نہیں بلکہ میں میڈیسن کی بات کر ہوں آپ میڈیسن ہیں وہ خود اپنی مرضی سے لیتے ہیں لے سکتے لینی چاہیے نہیں that is something different that you need doctors advice for that or you don't need the advice وہ ایک الگ بحث ہے اس پر میں دوبارہ بھی چھوڑی سی دیر بحث کرتا ہوں ڈاکٹرز کا جو دیکشن ہے کہ وہ علاج کر رہے ہو لیکن بیشتر میں آپ خود ہی اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یا آپ کو کسی پہ کیس کرنے کی دعویٰ کرنے کی یا آپ کو کسی دعویٰ کا اگر آپ پھر وہ آپ نہیں اگر کوئی لوگ عطائیوں سے علاج کراتے ہیں تو ایوینچولی دی نیڈ ٹو سی ڈاکٹر کہ جی آپ دیکھیں میں تو کافی اپنے آپ کو خراب کر چکا ہوں اسی ذرا آپ جب کبھی چھوٹا موٹا سا کوئی مسئلہ ہو قانونی تو اس کو خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ بھائی کا بتیجے کا بھانجے کا جگڑا ہو گیا تو آپ وکیل کی خدمات نہیں لیتے بلکہ وہ چل کے آپ پلس سیشن میں چھوٹا دیتے ہیں جس کو شخصی زمانت کہتے ہیں جو پلس والے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایسی زمانت دیکھ آپ اس کو چھڑا لیتے ہیں آپ کو وکیل کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں بعض زمانے قلعہ بھی وکیل کے خواتین حضل کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کا معاملہ خراب ہو جائے بگڑ جائے بخار روزانہ دواء کر رہا تھا دس دن سے بخار روزانہ ہو داتا دوکٹر صاحب مجھے علاج کریں تو پھر آپ کا علاج کرنے کے لیے دوکٹر پروفیشنل کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جب آپ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک وکیل کی اور پھر وکیل آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہماری بحث شروع ہوئی تھی کہ پروفیشنل ایکسپرٹیز آپ کو کہاں پہ ضرورت ہوتی ہیں اور کہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی جس میں ہم نے ایک درمیان میں ایریا چھوڑا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں بھی کہ آپ جس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پروفیشنل جو جو ایکسپرٹس ہیں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ اگر میں ڈاکٹرز کی دوبار اگزیمپل دیتا اگر کوئی شخص مورسائکل پہ جا رہا ہے مورسائکل سے گیرا اور اس کے بعد اس سر پہ چوٹ لگی اور سر پہ چوٹ لگنے کے باد تھوڑا درد ہوا اور اس نے کوئی دوا کھالی اور ٹھیک ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے آگے 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 لیکن یہ مسئلہ ہے کہ می اند بی برین ہیمریج آگے کی ویسے صفائی کر لیں خون کی کپڑے سے صفائی کر لیں پانی سے دھول لیں یا پھر اس پہ سپریٹ لگا لیں اور کہیں جی میں بلکل انا لیں ام اس اس بیماری ہو سکتا ہے جھٹگے کی بیماری کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے انٹی ٹیٹنیس کا انجیکشن لگانا درست بات ہے لیکن اس کے لئے again you need to see a doctor تا کہ وہ آپ کو ادوائز کرے کہ جی اب یہ چوٹ لگی تھی کہ ہے اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر 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 وہ زخم ایکسپوز نہ ہو جلد نہ ہٹ جائے اندر سے اندر سے جلد ہٹنے کے بعد سامنے نہ آئے تو پھر اس پر ٹیٹنس کے چانسز نہیں ہوتے لیکن میں ام نوٹ ایک ڈاکٹر میں یہ کومن سینس کی بات ہے لیکن اگر خون نکل آیا اگر وہ جلد ایکسپوز ہو گئی ہے جلد جلد کے نیچے کی سکن ایکسپوز ہو گئی ہے تو پھر انٹی ٹیٹنس لگانا ہی ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات اور اسی طرح اگر آپ کو جو میں پہلے بتا تھا کہ سر پہ چوٹ لگ گئی کھیل میں یا مرساکر پہ یا کسی چیز پہ تو بھی جو ریکمینڈڈ ہے ایکسپٹبل طریقہ ہے جو کہ بہتر محسوس کیا لاتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کا سکیننگ کروانے سے سی ٹی سکین کہتے ہیں یا ایکسریس وغیرہ وغیرہ کروانا ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سر پہ خاص طور پہ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی عمر ایسی ہے آپ میں سے بیشتر لوگوں کی عمر ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو جب کبھی آپ کی کسی جاننے والے کوئی سر پہ چھوٹ لگے تو اس کو ایمیجیٹلی ڈاکٹرز کو دکھانا مناسب ہے یہی ریکمینڈڈ ہے پروفیشنلز کی بات کرتے ہوئے میں جب عام طور پہ آپ کوئی کونٹریکٹ بناتے ہیں ایسے بے تہاشا کیسے آتے ہیں بے تہاشا کیسے آتے ہیں ہمارے پاس آپ نے ایک گھر کے رائے پہ لے رہے ہیں آپ ایک گھر خرید رہے ہیں پلوٹ خرید رہے ہیں پلوٹ بیچ رہے ہیں تو آپ ایک پانچھے روپے کے سٹیم پیپر پہ ایک کونٹریکٹ لگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہم لوگوں کے درمیان میں ڈیل ہو گئی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یعنی آپ دو تین پانچ دس کروڑ پچاس کروڑ کا سودہ کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کے ساتھ سے آٹھ دس لاکھ تو گئی نہیں ہے وہ آپ اتنا بڑا سودہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سودے پر بھی آپ پروفیشنلز کی خدمات نہیں رہتے آپ سمجھتے ہیں ہم خود سمجھ دار ہیں آپ کی سمجھ داری پہ کوئی شک نہیں ہے آپ ضرور سمجھ دار ہیں لیکن مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں بگڑنا شروع ہوتی ہیں مسئلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے جب سر پہ لگنے والے چوٹ جائے وہ it end up with brain hemorrhage اور آپ مصطفہ ہاں سے شروع ہوتا ہے جب معمولی سا ایک چوٹ جہاں پہ آپ کی جلد ایکسپوس ہو گئی تھی it end up with tetanus یا جب بخار تھے وہ جو ایک عام سی بیماری ہے کہ یہ بخار ہوتا دواء لیا وہ دس دن سے دوائے کھاروں ٹھیک نہیں اور اب کمپلیکیشنز شروع ہوئی ہیں اس وقت میں آپ کو پروفیشنلز کی ضرورت پڑتی ہیں ریکمینڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنا معاملہ بگڑھنے کے بعد آپ آپ پروفیشنلز کے پاس نہ رہے ہیں بلکہ early stage پہ چلے جائے ہیں مشورہ کرنے پہ عام طور پہ lawyers بھی کوئی فیس نہیں لیتے اور نہ ہی اس قسم کے مشورہ کرنے پہ doctors بھی کوئی فیس لے رہے ہوتے ہیں educate کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مفت میں educate کر رہے ہوتے ہیں تو وہ educate کرنا آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں ویسے تو ایک اور بہت interesting situation بطور لطیفہ ہمارے دوستوں میں چلتی ہے ایک آدمی آتا ہے وکیل صاحب کے باسور وکیل سے کہتا ہے جی میرے میرے نیبر سے میرا جگڑا ہو گیا یا دیکھ کیا جگڑا ہو گیا بھئی اچھے جگڑا یہ ہو گیا ہے کہ آم وہ مجھے بڑا گھور کے دیکھتے ہو کہ تمہیں گھور کے دیکھتے جاؤ اس کو تم گالیاں دو کیسے تمہیں گھور کے دیکھتے اچھا جی جاتا ہے کہتا ہے جی میں نے اس کو گالیاں دین تو پھر ہم دونوں کے دنویان میں مار پیٹ ہوئی اس نے مجھے مارا میں نے اس کو بہت مارا یا شاباش لیکن مارنے سے فرق نہیں پڑتا جاؤ اس کی گاڑی گھر کے شیشے توڑ دو اس کے بہار نکال کے اس کو چھرا گھو دو کچھ وہ واپس آتا ہے کہتا ہے جی میں نے چھرا تو نہیں پھر لگی میں نے یہ ضرور کیا تھا کہ میں نے اس کے شیشے توڑ دی اور بخیرہ شاباش ایسے کام کرنا چاہے یہ ہوتی ہے صحیح مردان کی پھر فون کرتا ہے آتا ہے کہتا ہے جی وہ تو اس نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیا کہ میں نے اس کا بڑا نقصان کیا ہے کہ ایف آئی آر کیا ہے ہم نے بڑی ایف آئی آریں دیکھی ہیں خیر ہے ہم بہت نہیں ایف آئی آروں سے لیکن تم نے جو کام کیا یہ صحیح مردوں والا کام ہے ایسے ہی کرنا چاہیے وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے پھر بتاتا ہے جی وہ پولس والے آئے تھے بلا رہے ہیں تھانے میں وہ کہتا ہے جاو دا چھوڑو کون جاتا ہے تھانے میں ایسی چھوڑی خودی معاملہ ٹھیک ہوگا پھر فون کرتا ہے فون پہ بتاتا ہے جی پولس والے چھاپا مار رہے گھر پہ اور میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں تو میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا ہے کہتے ہیں اب تم میرے پاس آؤ اب کیس بنائے ہے صحیح اب جو پہلے تھا نا گھور کے دیکھنا وہ تو کیس ہی کوئی نہیں تھا کیس اب بنائے اب میں تمہاری زمانت کراتا ہوں اور پھر تمہارا مغدمہ آگے لے کے چلتے ہیں اور اس آدمی کو سزد رہتے ہیں تو ماؤ پیسے لے کے آنا تاکہ تمہاری آآ 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 کروائیں تو آآ آآ یہ اب آپ کی لنگ ہے کہ آپ آآ آآ کون سے آآ وکیل آپ کا کون ہے جو آپ وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ سر بڑھ دو اپنے پاسی کو یہ وہ کہتا ہے یار وہ تمہیں گھور کے دیکھتے ہے تم اس سے کوئی یار کیا میرے چہرے میں کیا اچھا لگتا ہے مجھے بتا دو ساوامنے پڑھ دیتا ہوں اچھی طرح گھور کے دیکھ لو تو جب تواری تسلیح ہو رہے تو بتا دیں میں چلا جاؤں گا میں اچھا لگ رہا ہوں تو میں بھائی جیسا لگتا ہوں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا میری شگل قصہ ملتے جلتی ہے آپ مجھے بتاتے ہیں آرام سے دیکھیں ہم میری تصویر دیتا ہوں اس کو آپ گھور کے دیکھے لیں تو آپ کی تسلیح ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سو بہرحال ہم رائٹس آف انپیڈ سیلر ہم ایک بات سے دوسرا دوسرا تیسرا تیس سو سے چوتھا اس وقت میں پڑھائی میں سب سے اچھی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھائی میں سب سے اچھی باتی ہے جو کچھ آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی سکرین پر موجود ہے جہاز ہم یہ پتا چل داتا ہے ہم کس حوالے سے ہم نے یہ باتیں کرنا شروع کی تھی اور اس کے بعد ہم بہت ساری اور باتیں کر کے پھر واپس آڈاتے ہیں اور ہم بڑھنا شروع کر رہے ہیں دوبارہ کہ انپیڈ سیلر انپیڈ سیلر کے کچھ رائٹ ہیں اور پہلا رائٹ یہ ہے کہ سوٹ فور پرائس کر سکتا ہے کہ جناب آپ میں نے آپ کو سامان دیا تھا آپ نے مجھے عطائی نہیں کی لہذا ریسٹ آف پیمنٹ یا تمام پیمنٹ ایز ایک کیس میں بھی ہو سکتے ہیں کچھ پارٹ پی کر دیا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریسٹ آف دو پیمنٹ یا اگر بلکل ابھی تک پیمنٹ نہیں ہے تو وہ تمام پیمنٹ جو ہے آپ میرے حوالے کیجئے that is the suit for price مختلف طرح کے سوٹ ہوتے ہیں مختلف طرح کی دعوی ہوتے ہیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں suit for price کی دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے وہ آپ مجھے suit for price کریں گے یا suit for disclaimer کریں گے suit for disclaimer کیا ہے کہ آپ میری چیزوں کو کو باہر جو ہے وہ disclaim کر دیتا ہے preposition سمجھئے گا باہر جو ہے وہ disclaim کر دیتا ہے contract کو میرے contract ہی نہیں میں آپ سے contract ختم کر رہا ہوں before the delivery آپ جو seller ہے وہ بلکل ایسے کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے ہمارا تین مہینے ہو گئے تھے contract بنے ہوئے میں نے آپ کو financial supply کرنا تھا ایک مہینہ ہو گئے تھا contract بنے ہوئے میں نے آپ کو financial supply کرنا تھا 30 days میں 20 days پہلے آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے contract ختم کر رہا ہوں تو صاحب میں 20 دن کی جو محنت کر چکا ہوں 20 دن کا جتنا financial تیار کر چکا ہوں وہ آپ مجھے پیسے دی دیجئے so suit for disclaimer آپ disclaim کر سکتے ہیں آپ میں ساتھ contract آگے نہیں لے کے چلنا چاہتے ہیں بالکل نہ لے کے چلے لیکن جو کہ میرا میرا جو کارخانہ ہے جہاں پہ آپ کا سامان بن رہا ہے وہ انگیج رہے آپ کے لئے 30 days ہوں گے تو آپ disclaim کریں گے آپ نے تو delivery سے پہلے disclaim کر دیا وہ آپ کا right ہے آپ disclaim کر سکتے ہیں لیکن یہ میرا right ہے بطور بطور seller یہ میرا right ہے کہ آپ مجھے میرا کارخانہ انگیج رہا میں نے material خریدا اس material سے آپ کا sofe یا whatever furniture bed بنا رہا ہوں اب آپ مجھے میری عدائی یہ جہ اور اس کے بعد جو سامان ہے اس کا بتا دے یا کرنا ہی اس کو تیار شد و سامان اٹھانے چاہتے ہیں یا آپ کی چیزیں یہ میرا نہیں ہے suit for damages for non acceptance آپ نے کالے رنگی میز مانگی تھی یہ کالے رنگی میز ہے آپ نے سیمپل پہ اونگلی رکھی تھی یہ مجھے چاہیے یہ میں بنا کے لے کے آگے ہوں اب آپ اگر اس کو accept نہیں کرتے جو میں میز لے کے آیا ہوں اس کو accept نہیں کرتے تو پھر تم آپ سے damages لوں گا that is damages قیمت کی بات نہیں کر رہے ہیں damages کی بات کر رہے ہیں maybe paid لیکن اب جو issue ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے حرجانہ دیں گے کالے رنگی میز کالے رنگی میز آپ کے باس رکھی ہے جو آپ نے بات کی تھی وہ والی آپ نے میز رکھی ہوئی ہے میں unpaid seller ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ہو سکتا ہے وہ part of the payment ابھی آپ نے مجھے ادائی کی کرنی ہے جو میرا حرجہ ہوا ہے ایک ویسے کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے لوگ ایسے sellers ایسا بھیو کرتے ہیں خاص طور پر اگر ہم industry کی بات کریں industry میں چل کے آپ نے کوئی چیز پسند کی اور آپ نے پھر اس کو ادائی نہیں کی تو وہ آپ کو damages جو ہے جو factory ہے وہ damages claim کرتی ہے کیونکہ یہ تو ایک reputation کا مسئلہ ہے آپ نے ایک چیز مانگی وہ چیز دیتی اب آپ نہیں لے رہے تو میری reputation let stick ہے کہ میں آپ کو مرضی کی چیز نہیں دے سکا تو آپ یہ چیز جو کہ آپ کی مرضی کی آپ نے دفعہ بتائی تھی آپ کے حوالے ہیں کی آپ ادائی کریں گے اور میرے unpaid ہونے کی صورت میں میں آپ کے اوپر damages بھی claim کر سکتا ہوں price of the goods is something different price of the suits or price is something different I can always go for the price جو آپ کو pay کر نی ہے but I can also go for the damages آپ نے جو میرا نقصان کر رہے ہیں اس کی بھی آپ مجھے ادائی کریں گے جو میرا reputation کا نقصان ہو رہا ہے یا دیگر اگر کوئی اور ہیں تو دیکھیں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ pizza delivery پیزا بھی مغوائی جاتا ہے جب پیزا مغوائی یا آپ نے گھر پہ کھانا مغوائی اور آپ کا کھانا ان ٹائم اور سب کچھ طریقے پہ آگیا عام طور پہ اس چیز پہ ڈیمیجز کلیم نہیں کرتے لیکن آپ نے کہ جی مجھے ایک پیزا آگے دیا پیزا آگے آپ نے کہ میں تو اس کو accept نہیں کرتا سو سو پیز بہت چھوٹی سی سو پیز سو فور ڈیمیجز ہماری جو جو ریپیوٹیشن ہے وہ ایٹ سٹیک ہے آپ کیسے نہیں ریسیب کرتے نقصان غلطی بتائی کیا ہے سو یہ بھی ایک 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 سو فور دیمیجز بھی ہو سکتے آپ نے کسی ننڈیپور پاور پوجیٹ کے لیے مشینری منگوائی وہ مشینری منگوائی کہ آپ نے ابھی تک ادایی نہیں کی بلہ میں صرف نام لے رہا 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 رہے کوئی بھی پروجیٹ بنا رہے آپ نے اس کے لیے ادایی نہیں کی ابھی تک تو میں نے جو آپ کو ڈیلیور کرنا تھا وہ میں نے سامان تیار کر کے ننڈیپور کا میں نے رکھ دیا تھا اپنے سیٹ اپ میں اور اس کے بعد آپ لے کے نہیں ہے جو کہ آپ نے خود اٹھانا تھا دس تاریخ کو اب ایک سال گزر گیا ہے اور آپ نہیں اٹھا رہے ہیں تو مجھے آپ میری جگہ استعمال کی ہے تو یہ سپیشل ڈیمیڈیوز ہوگئے جو آپ نے پیہ کرنے اور جو میرا پیسہ آپ نے روکا ہوا ہے اور ادایی نہیں کر رہے تو اس کے لیے انٹرسٹ بھی پیہ کریں اور ایسے خاص طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے تو جو چیزیں ایکسپورٹ کی رہتی ہیں سیل این پرچیز آف گوڈز جو ایکریمنٹ بنا رہے جو کانٹیکٹ بنا رہے ہیں لیکن جو میٹیریل اب آپ نے پورٹ پہ پہ پہنچا دیا اس کے اس کا اس کی پیمنٹ کون کرے گا اور اگر سال بھر پڑا رہا ہے تو اس کے لیے انٹرسٹ بھی پی کرنا ہے کہ آپ نے پرائز بھی پی کرنا ہے انٹرسٹ بھی پی کرنا ہے انپیٹ سیلر کے کچھ اور بھی رائٹ ہیں جو کہ ہوتا ہے رائٹ آف ری سیل ایک پروڈکٹ آپ کے لیے بنائی ہے آپ اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں کسی بھی اور ورہ سے تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو کسی اور کو سیل کر دوں کسی اور اے اور بی کے درمیان میں یہ کانٹیکٹ تھا اے اور بی کے درمیان میں سیل کا کانٹیکٹ تھا لیکن اگر بی بطور بائر ادائیگی ان انپیڈ سیل تو یہ گوڈ کو کسی اور بی کے چھوڑکی کسی اور کو بھی سیل کر سکتا ہے that is a right to resale right to resale اس کے لئے کچھ ہیں کون کون سی conditions ہیں جو گوڈ ہیں وہ پیرشیول خراب ہونے والی ہوں ٹیماتروں سے بھرا ہوا ٹرک ہے پھل سبزی کوئی اور چیز ہے پیرشیول چیز جو خراب ہو سکتی ہیں سبزی مکہ نا وہ خراب ہو جاتا ہے پنیر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی پیرشیول چیز ہیں رائیٹ آف ریسیل جو ہے دیت شوڑ بی منشن دیت ہیسی بی منشن ان کانٹریکٹ کہ جی ہم میں اگر آپ نے نہیں لیا تو میرے پاس رائیٹ آف ریسیل ہے اگر آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں کی تو میرے پاس رائیٹ آف ریسیل ہے میں اس کو ریسیل کر دوں گا جو بائیر ہے اس نے پیمنٹ نہیں کی بائیر ایسی میں ایک بڑا انٹرسنگ اسپیکٹ ہے اگر بائیر پیمنٹ کر چکا ہے اور ایک کو ریسیل نہیں ہوئی تھرو چیک اب آپ نے پیمنٹ پہنچانی تھی تین تاریخ کو آپ نے پروسس مکمل کر لیا چل 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 آپ کو ڈیٹس کے حساب سے بتاتا ہوں چھ مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے کانٹرٹ بنا جس کے مطابق اپنے فرسٹ جولائی کو آپ نے پیمنٹ کرنی تھی اور فرسٹ جولائی کی شام کو سامان دی ہو جانا تھا دونوں پارڈیز نے چھ انٹرس میں یہ دکومنٹ بنا تیس جون کو ایک پیمنٹ کے لیے بینک میں پیسے جمع کرا دی ہے بینک درافٹ یا بینک پی آرڈر پیمنٹ کر دی ہے بائیر نے لیکن فرسٹ جولائی کو آف ہوتا ہے تو بی جو 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 سیلر ہے سیلر اس سیل انپیٹ اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن بائیر تو پیمنٹ کر چکا ہے جب بائیر پیمنٹ کر چکا ہے تو آپ کے پاس حق نہیں ہے سیلر کے پاس اس کو ری سیل کریں بائیر نے پیمنٹ کر دی ہے یہ پیمنٹ مل دائے گی تو ابھی آپ ری سیل نہیں کر سکتے اور اگر رائٹ آف ری سیل کے لیے بائیر کو ایک نوٹس دینا ضروری ہے کہ جناب آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں میں اس کو ری سیل کرنے لگا سیلر ایک نوٹس دے گا کہ جی میں نے اس کو ری سیل کرنی ہے بائیر کو ایسا نوٹس وصول ہو گیا بائیر کو ایسا نوٹس وصول ہو گیا ایسا کو ایک چیز ہوتی جی کہتے ہیں لین لین سے مراد یہ ہے کہ اس کا حق اس کا استحقاق اس کا سیلر کی بتا رہا سیلر کی حق سیلر کی کوئی استحقاق سیلر کی کوئی ذمہ داری اب ہی تک اس پروڈکٹ پہ موجود ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ سیلر جو ہے اگر وہ انپیٹ سیلر ہے اور اس کے پاس ابھی تک پوزیشن موجود ہے چیزوں کا تو وہ کہے کہ میرا لین بڑی معمولی رقم ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ پنڈی سے لاہور جانی ہے ایک مشین ہے جو پنڈی سے لاہور جانی ہے لاہور میں مشین بڑی ہونی سیلر ہونی جو ایکس بن رہے ہیں موٹر وی کے جی ٹی روٹ کے وہ آپ مجھے ادا کریں گے اور اگر آپ مجھے نہیں ادا کریں گے تو میرا لین موجود ہے اور جب تک میرا لین موجود ہے میں آپ کو ان چیزوں کے ڈیلیوری دینے سے انکار ہوں میں ان پیڈ سیلر ہوں تو ان پیڈ سیلر یہ ہے کہ آپ لین نہیں ادا کریں گے جو اس کے اوپر معمولی ایکسپینسز جو بھی ایکسپینسز وہ ادا نہیں کریں گے تو میرا لین ہے اور لین جو ہے that counts in the سیلر payment پیمنٹ نہیں ہے تو ان پیڈ ہے ان پیڈ ہے تو آپ کو ڈیلیوری دینے سے انکاری ہو سکتا ہے اگر لین موجود ہے یا آپ ان پیڈ ہیں دونوں صورتوں میں سیلر کے پاس رائٹ ہے that to stop in دی transit وہ possession دینے سے انکار کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں goods کا possession دینے سے انکار کر سکتا ہے کہ میری آپ payment کلیر کریں گے یہ سیلر کا حق ہے کہ آپ مجھے جب تک payment نہیں کریں گے میں آپ کو possession نہیں دوں گا اور اس کے لئے مطلب ایک notice دینا مکمل کریں تو notify تو بائر کو notify کرنا حق ہے اوکی جی this is it آج ہمارا lecture آج کا یہاں پہ ختم ہوا next lecture جو ہے و sales goods کے حوالے سے بھی جاری رہے گا تو ہمارا next lecture انشاءاللہ آخری lecture ہے تو اس تک کے لئے جب تک میری آپ کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی آم 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 خدا حافظ موسیقی